احمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے آئیت رہے والا ہے تو پیارے بچوں ہم سیاہ کے بارے میں پڑے ہیں جو مشہور چند ایک سیاہ ہیں تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ تم زمین میں چل کر دیکھو کہ پہلے لوگوں نے جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا ان کا کیا انجام ہوا پھر سورہ انام میں بھی یہ ہوتا ہے تو گھوم پھر کے دیکھنا چاہیے اللہ نے وہ سارے نشان محفوظ رکھے ہیں زمین میں تو ہمیں اللہ کو بھی ماننا ہے اللہ کی باتوں کو بھی ماننا ہے ابن بطوتہ جو ہیں وہ ایک مشہور مسلمان سے آ تھے ابن بطوتہ جو ہیں وہ سن تیرہ سو چار میں مراکش میں پیدا ہوئے ابن بطوتہ نے تیس سال تک سفر کیا اور ابن بطوتہ جو ہیں وہ ہندوستان بھی آئے اور سلطان دیلی محمد تغلق سے بہت متاثر ہوئے ابن بطوتہ کا سفر نامہ ایک اہم تاریخی معاخص ہے ابن بطوتہ نے اپنا سفر نامہ لکھا تو پیارے بچو علامہ اقبال کا ایک شیر ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ختم خوار ہوئے تارک کے قرآن ہو کر اگر آج ہم زمانے میں معزز ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی شنافت جو ہے وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے بنانی چاہیے مسلمان ہمیشہ سچ بولتا ہے وہ اہد کو پورا کرتا ہے وہ خوبی سیدھے رستے پہ چلتا ہے اور لوگوں کو بھی سیدھے رستے کی دعوت دیتا ہے کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے تو پیارے بچو اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں مانگنی چاہیے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں اللہ رب العالمین ہے رب کائنات ہے ہمیں ساری حردیں اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے قرآن میں ہو گوتا زن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار تو آج سے اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیں کہ آپ نے قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہے آپ کو پتا تو چلے ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے کہ ہمارا اللہ کیسا ہے اس کے اختیارات کیا ہیں میری انسان کی حصیت اس دنیا میں ہے کیا ہے اللہ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں عطا کیا جس کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے اللہ رحم میں رحمان ہے رحم کرنے والا ہے